اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور سے منقع بنانے کے لیے تلقین فرماتے تھے مدینہ منورہ میں فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ کی حاضری ہوئی تھی حرم شریف میں آپ نے جن کو گورنر مقرر کیا تھا انہیں تین باتیں انشاءت فرمائی تھیں انہیں فرمایا تھا کہ ایک تو دیکھو لباس وہی پہننا جو تم اپنے غلام کو پہناتے وہ اگلے دن آئے مکہ والے جمع تھے بڑے بڑے سردار یہ اٹھارہ انیس سال کے لڑکے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر گئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب تھا کہ اتنا نو عمر اور مکہ کل فتح ہو رہا ہے مشرقین ابھی گرد و نوا میں ہر جگہ موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمان کسے دے کے جارے ہیں تو وہ اپنے اس لڑکے کو بلائے اور اپنے میں ساری رات میں اللہ کے سامنے مختلف لوگوں کے لیے عرض کرتا رہا کہ اسے بنا دیں اسے بنا دیں لیکن جواب آیا کہ اسے بناو تو میں تمہیں بلائے اس لیے کہ تم مکہ کو سنبھالو اور ایک تو اپنے اور غلام کے کپڑوں میں فرق نہیں کرنا رنبی حدیث ہے خلاصہ یہ کہ وہ اگلے دن تشریف لائے اور ان اثرداروں کو جمع کیا انہوں نے کہا یہ دیکھ لو میرا غلام میرے برابر میں کھڑا ہے جو کپڑے اس نے پہنے ہیں میں نے بھی وہی پہنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم یہ دیا تھا دوسرا فرمایا تھا کہ مکہ میں روزانہ کی جتنی تجارت ہے اس سے ٹیکس جو آئے گا اس میں سے دو روپے روز لے لینا تو لوگوں میں دو روپے تم سے روز لوں گا اور تیسرے بات فرمائی تھی کہ اپنے گھر میں انگور کی بیل لگا لینا حتیٰ کہ وہ منقہ بن جائے جب تو پھر منقے سے زکاة کی ادائیگی کا سامان کرنا موسیقا